کہتے ہیں میں پونٹ دیکھ رہا تھا اور نو بڑی وز ایٹ مائی ہوم میں بلکل کامفرٹیبل ہو کر دیکھ رہا تھا تو اچھا نہیں درہا کھل گیا میرے کہتے ہیں میں لنپا بند کر کے میرا دل دھوٹنے شروع ہو گیا اور میں ڈر گیا It was my cat کہتے ہیں میں جتنی شرم آئی کہ عالم الغائب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس سے حیانی آئی اپنی پیٹس اور بلی سے میں ڈر گیا اور واللہ یہ جو چیز ہے نا وہ پونٹ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے کسی انسان کے آنے پہ آپ نے لیٹو بند گیا کے رکھ دیا یا موبائل فون کو ایسے کر لیا اور آپ عالم الغائب و شہادہ سے It shows your عقیدہ کہ this man is watching me and you don't think the same about Allah اللہ is also watching you ہم just imagine کرنا کتنے درخت ہیں کیا کمال علم ہے و ذات اور کتنی مخلوقات ہیں ذرات ہیں جونٹی ہیں لیکن وہ ایک پتے کو جانتا ہے اور علماء تفسیر نے بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتہ جو ہے اس طرف یہ اس طرف گلے گا جب وہ جانتا ہے پھر میرے اور آپ کے عمال نہیں جانتا وہ آپ کے آنسوں کو نہیں جانتا پھر اگر آپ اپنا آنسوں بہاتے ہیں اگر آپ اس کی یاد میں روتے ہیں یا اس پونٹ کی وجہ سے آنسوں بہاتے ہیں کہتے ہیں یا رب میری بس ہوئی ہے مجھے تُو نکال میں ایفرٹ کروں گا کوشش کروں گا نکالنا ہے مجھے تُو نے حمد تُو نے دینی اور آپ آنسوں بہاتے ہیں تو وہ جو آنسوں ہیں وہ اس کو اچھا طرح جانتا ہے جو پتوں سے بھی جانتا ہے اللہ الرظیم آج کے دور میں آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا یہ فتنہ ہے اس فتنے سے صرف اور صرف اللہ سب اندلہ کی خاص رحمتی ہے جو بندہ رہی ہے میں بتاؤں یہ پانی ہے سب پانی ایک طرح کی نہیں ہوتا ہے یہ پانی اس کے پورے پورا سمندر بھی لے یہ جہنم کی آنکھو نہیں بھجا سکتے لیکن آنکھ سے نکلا با جو پانی ہے یہ پوری جہنم کی آنکھو بھجا دیکھ یہ ایک کترہ جو آپ کے آنکھ سے نکلا بھی ایک اوشنز واللہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹریٹس بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی دو چیزوں سے اور نماز سے تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر تو ہم کمیٹیڈ ہیں نا بہت زیادہ کی آ رہا ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یہ آنے کے بعد اصول بنا لیں کہ پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں یہ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے اور ازان ہوتے ہی آپ نے پہنچ جانا ہے اگر ہم یہ روٹین سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال لیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ نماز بے ہے یا برے کاموں سے روکتی یا آپ کو پانچ نماز سے روک دے گا یا آپ کو نماز پانچ سے روک دے گی دونوں چیزیں کٹھی لکھیں گے لمبا نہیں چلیں گی شروع میں کوئی چرسہ بیٹل کریں گے شیطان کا کومنٹ ریپ نہیں لوگ آگے کہتے کہ میں یہ گناہ کر لیا میں کس مو سے نماز پڑھوں بھائی نماز پڑھو تھا کہ تمہارا یہ گناہ برا کام چھوٹ دوستوں نے خود بتایا ہوئے لڑکوں نے خود بتایا ہوئے کہ جب ہم نے نماز شروع کیا ایرسپیکٹیو ہم یہ چیز میں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں نہیں چھوٹی جار نماز میں پڑھیں تو نماز کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم میں میں اکیلا ہوں سڑھے بارہ ہو رہے ہیں ڈیڑھے بچے جماعت ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میرے پاس ابھی موقع ہے کہ ابھی میں لگا لوں اپنا موبائل فون نکال کے میں پروگریفی میں انڈلج کر لوں کہتے ہیں لیکن میں پھر رک جاتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جانا ہے ابھی تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور وہ بچیں گے زہر کی نماز میں بچیں گے اثر کی نماز میں بچیں گے مغرب کی نماز میں بچیں گے عشاء کی نماز میں بچیں گے فجر کی ٹائم پہ جو دوبارہ پیک ٹائم ہوتا ہے دوبارہ اس ٹائم پہ بچیں گے اور کانشیسنس کا بھی ہونا یہ نماز کے لئے میں جا رہا ہوں میں نے آدی گھنٹے میں اللہ کے سامنے کڑے ہونے دا کے if you die during the act تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کیا موت دکھائیں گے بلکہ اس ہی حالت میں کڑے ہوں گے اس ہی حالت میں کڑے ہوں گے جس طرح کو آتا ہے نا بلکہ اس لئے میں آپ اٹھائی جاتے ہیں اور آپ یہ امیجن کریں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اینب البالخواتیم کہ actions are judged by their endings اور سبحان اللہ آپ imagine کریں آپ اس situation اگر مارے گئے ساری زندگی آپ نے نیکی میں گزاری اور آپ اس situation میں مارے گئے تو آپ اللہ سبحان اللہ کے سامنے کیا مو دکھائیں گے I have known people who have cried simply because ان کے پیرنٹس کو پتا چل گیا ہے آپ imagine کریں کہ جب اللہ سبحان اللہ کو یہ بات پتا ہے اس رب کے سامنے جو آپ سے ماں باپ سے کہی زیادہ پیار کرتا ہے اس کے سامنے جب یہ بات اس کو پتا چلے گی اس کو تو پتا ہے یہ بات اس کو پتا ہے پتا چلے گی نہیں اور کتنے لوگ یہ true stories ہیں a person ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ he died watching porn اور اس کو دروازے بند تھا اور جب میں دروازے کو توڑا اس نے wife نے call کی اور جو بلایا تو دکھر سامنے پونڈ لگیئے تھے انہیں passed away لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے والا ہوتا ہے یہ میں accept بتا رہا ہوں اس کا accents بتا رہا ہوں مجھے exactly آدمی کے حدیث کیا کہ مومن کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے والا ہوتا ہے تو صحابہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے خیران ہوئے اور انہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء مطلب اس کا کیا مطلب ہے it is basically the feeling and concept that اللہ سبحانہ وتعالیٰ is watching you all the time مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بندہ ہے جس کا یہ concept بہت زیادہ strong ہے consciousness of اللہ اس پانتا وہ اس گناہ میں کیسے پڑھ سکتا ہے نہیں بھی بہت بڑا solution ہے تو یہ اس چیز کو بھی strengthen کرنا ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے الیک لیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اپنا موبائل فون ہے اس پر والو پر لگا لیں اللہ is watching اللہ دیکھ رہا ہے یا اپنے کمرے میں لگا لیں بہت بڑے لیپ ٹاپ کی جو سکرین ہے نا جو ہاں پہ ویب کیا ہوں تو ساتھ لے کے لگا دیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ لگا دیں آپ and the moment you try to change it آپ کو بتا چل جگہ کہ آپ trigger ہو گئے you know and you gotta stop it اچھا it's okay to relapse مطلب it happens it's not okay it happens it happens it happens and that's actually your challenging point that's where you have to test yourself یہ جو علی بھی نے پہلے والی بات کی تھی نا جو اس چیز کو identify کرنا as guilt اور پھر اس کے پاس کو چھوڑنا چاہنا چھوڑنا چاہنا یہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بار relapse کر جائے نا relapse مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن دوبارہ سے وہ اس ایکٹ میں دوبارہ سے اس نے بان کو کھول لیا ٹھیک ہے نا اب وہ بندہ جو نا وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا اور شیطان اس کا دل میں ڈالتا ہے کہ یار اللہ سے بھی دوبارہ کی تھی تم نے آج صبح دوبارہ کی تھی رات کو تم پھر بیٹھے ہو اللہ حبہ میرے دن میں دو بندے آ رہے ہیں دو بندوں کی بات ایک بندہ جس کا یہ guilt اتنا strong ہو چکا تھا کہ وہ پانڈ دیکھتے ہوئے استغفرالہ پڑھا کرتا تھا اس نے شیئر کیا کہ پانڈ دیکھ رہا ہوتا تھا he cannot help it بیش آ رہا ہے it's an addiction اور وہ ساتھ استغفرالہ بھی پڑھ رہا ہے اس میں identify کم از کم کر رہا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے eventually he came out اور دوسرا شخص وہ کہ whenever he went through this episode اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن پڑھتے ہوئے آستہ پڑھتا تھا اور وہ روتا تھا اس کی آنکھوں سے آسے نکلتے تھے اسے شاید شاید الفاظ اس کو سمجھ نہیں آرہے ہوتے تھے لیکن he is imagining کہ اللہ سباندلہ is watching me and I did this bad act اور میں کس مو سے اللہ سباندلہ ری لیپ سے ہم نے کبھی مایوس نہیں آنا جو بھی اس چیز میں ملوے سے نہیں these are the people actually these are the conditions actually جو آپ کے اس کو ایمان کو guilt کو اتنا strong کر دیتی ہیں کہ اللہ کی تفیق سے you eventually come out بہترین بہترین بہترین